بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرنے کے لئے بہترین اوقات ابو نعیم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے رویت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی موت ماہ رمضان کے دوران میں ہوئی وہ جنت میں جائے گا اور جس شخص کی موت عرفہ کے دن ہوئی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس کی موت صدقہ کرنے کے دوران میں ہوگئی وہ بھی جنت میں جائے گا امام احمد نے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ سے رویت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا اور جس شخص نے آخر وقت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے روزہ رکھا وہ جنت میں جائے گا اور جس نے صدقہ کرتے ہوئے جان دی وہ بھی جنت میں جائے گا ابو نائم نے حضرت خیسمہ رضی اللہ عنہ سے رویت کی ہے فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ بات پسند تھی کہ کوئی آدمی نیک عمل کرتا ہوا اس دنیا سے جائے یا وہ حج کر رہا ہو یا عمرہ کر رہا ہو یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہا ہو یا ماہ رمضان کے روزے رکھ رہا ہو دلیمی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے رویت کی ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کی رات کو یا جمعہ کے دن فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے عذابِ قبر سے پنہا عطا فرمائیں گے اور وہ قیامت کے روز آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر لگی ہوگی حمید رحمت اللہ علیہ نے اپنی ترغیب میں سعید بن طریف کے حوالے سے عدد ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے رویت کی ہے فرماتے ہیں کہ جمعہ کی رات چمکدار ہے اور جمعہ کا دن زیادہ روشن ہے جو شخص جمعہ کی رات کو فوت ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے عذابِ قبر سے خلاصی لکھ دے گا اور جو شخص جمعہ کے دن فوت ہوگا وہ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جائے گا